السلام علیکم بینو بھائیوں کیا حال چالیا تھپکا مطلب سیدھی سی بات کروں گا سیدھی بات بولوں گا تو آج میں رییکشن دوں گا ریویو دوں گا میمز پر مطلب سننے میں دل کو کتنی خوشی ملتی ہے یہ جو خوشی ہوتی ہے جو میمز لور ہوتے وہی فیل کر سکتے ہیں عام بدنے کی یہاں پر بات نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو بھائی لوگ آج میں ریویو دوں گا میمز پر پلس فنی ویڈیو اس پر پلس بھائی روزٹنگ بھی ہوگی ٹھیک ہے سیدھی بات بتا رہا کیونکہ مجھے ڈکی بھائی کی طرح لوفر گری کرنا بلکل بھی نہیں آتی پہلے روزٹنگ سے سیدھا لوفر گری کیونکہ سیدھی سی بات ہے میں ان چیزوں سے بہت زیادہ پرے ہوں میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو بنے رہے یہ ویڈیو میں آج آپ کو آنے والا بہت زیادہ مزا تو چلی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع دیکھتے ہیں پہلی ویڈیو کونسی آتی ہے لیکن اس سے بھی پہلے بھائی آپ لوگوں کو ہینٹ بون سپنٹ نہیں کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں ویڈیو میں گالی ناوالیا نہیں نکالتا جو بھی مطلب میرے ویور سے ان کو پتا ہوگا کہ میں نے ویڈیو میں کبھی گالی نہیں نکال کی تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان 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 کی تھی چھتا پاکستان کی نا کی کٹوازی تھی بھائی کیونکہ ایں کو کس نے کہا تھا کہ sided انگریز بنے کی کوشش کرو یہاں پر اگر کسی بیسے آپ لوگ کو نہیں سمجھ آ رہے کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں اور ابھی میں کیا بول رہا تھا کس ویڈیو کے بارے میں بول رہا تھا تو یہاں پر میرا فرض بنتا ہے اشت فرض بنتا ہے بھائی کہ میں وہ ویڈیو آپ کو یہی پر دکھا دوں تو یہ رہی وہ ویڈیو آپ خود دیکھ لیجئے اور خود ہی پیسا کیجئے میرے پرlah it is that i will be a pilot and I will help a pilot yeah he is the pilot great you see this is the spirit we love pakistan my pleasure in my country is that when I will grow up I will be the scientist like Dr. Abdullah Qad sighed kan who helped Pakistan making the nuclear power insha Allah we have a bright future we are صفحات اوہ لے گئی نبارے میں ملبر ، امرے میں مُلبر ، ساپس ایڈیائی اور ملبر کرنے میں بچک کارک پاکستان کے سطور آدمی میں گئی سوچ ہے جہاں میں امرپی سطور ایڈیائی خود کی طرف ایڈیائی ملبر شکل ہے یہ جو کے پیسی طور پاکستان کے سطور پاکستان ہے گرہ آپ کو اپنے اگرانی وقت دیکھیں آپ کو اپنے اگرانی دنیا محق اپنے محق اپنے کسی محق اپنے شیخ انگلیش نہیں آرہی ہے مطلب کیوں وہ سی اپورس کیے جا رہا ہے کہ انگلیش میں سپیچ تو انگلیش میں سپیچ تو ہاں پر پیچھے لینے لگی تھی وہ ایسے بچے یاد کر رہے تھے کیا بولنے بھئی کیا بولنے اردو میں کرو نا اردو میں بچوں کو سپیچ دو تاکہ کچھ بول بھی سکے بھائی پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اپیار اتنا بھی سکول چڑھا ہے مطلب اتنی سی بھی کومنٹس نیسے بھائی اتنو سی بھی اکل نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے خامکہ پاکستان کی ناکٹ وازی بھائی دیکھتے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ تو گرے گا پکا ہی گرے گا دیکھنا ساتھ that class میرے دنیا clicked مجھے نہیں سکتا یہ کونچا فقیر کہا رہا ہے یار کانوں میں مطلب پیار درد ہو رہے کانوں میں تھوڑا ہی رحم کرلو اتنی آواز بری نہیں میری دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اس فروزی رنگ سے بہت محبت ہے نام اسمان فروزی لیکن شکل انداز اور لب و لہجہ سب ڈاکٹر آمر لیاقت جیسا اور وہ بھی ایسا کہ آمر لیاقت دیکھیں تو وہ خود بھی دھوکہ کھا جائیں یہ شکل و شباحت یہ انداز لوگوں کو چونکا کر رکھ دیتا ہے بڈاکٹر آمر لیاقت اسمان فیروزی صاحب جو کہ ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین کی ڈٹو کوپی ہیں اسلام علیکم اسمان صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اسمان بھی یہ مطلب یار کیسے ارے بھائی ایک نے ناگ میں دم کر رکھا ہے اور یہاں پر مارکیٹ میں دوسرا بھی آ گیا مطلب ایک کوپی نہیں تھا اوام کے لیے دوسرا میڈے کی طرح اچل کر آ گیا مطلب یار ہمیں نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے بھائی ہمارے ہاتھ ہے یہ ہمیں آمل لیاکت نہیں چاہیے نہ ہی اس کے جیسا کوئی چوتیا ڈپلی کٹ چاہیے ہم کو نہیں مانگتا بھائی ہمیں آمل لیاکت جیسے لوگ نہیں چاہیے اور ہم مزید آمل لیاکت جیسے لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے ہم کو نہیں مانگتا ہے یہ چوتیا آمل لیاکت صاحب ہم نے سنے کہ آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین کی آواز میں اور ان کے انداز میں اب آپ نے ہمیں جتنے بھی جواب دینے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز اور ان کے انداز میں دینے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا نام ہے عثمان فیروزی جس صوفے پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی فیروزی ہمارے پیچھے جو دیوار ہے یہ بھی فیروزی چکر گیا ہے ڈاک صاحب بھائی دیکھیں اصل میں بات یہ ہے پھر مجھے جو ہے اس فروزی رنگ سے بہت محبت ہے اب شکل مل رہی ہے تو آمر لیا کر جیسا آواز بھی تو نکالنا ہے نا مجھے مطلب ہے ہنڈرڈ پرسنڈ دے لو مجھ سے لکھ کر لے لو ہنڈرڈ پرسنڈ یہ جو بندہ ہے نا یہ اس کی اپنی آواز نہیں ہے یہ جان بوچھ کر آمر لیا کر جیسی آواز نکال رہا ہے اب کسی نے بول دیا آپ آمر لیا کر جیسے ہو تو تشما بھی پہننا ہے ہمیں اس کے جیسی آواز بھی نکالنا ہے اس کے جیسی سستی یہاں پر آپ لوگ نے دیکھا آمر لیا کر کے ایک ٹٹی جیسی کوپی آگئی ہے تو یہاں پر میں بول والوں کو خوشکہ بھی دیتا ہوں اور بول والوں کو مطلب بول والوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کیونکہ بول والوں کو ایک اور آمر لیا کر جیسا چوتیاں مل گیا تو تعلیہ ہے اس بات پر اب بے تعلیہ بجھاؤ نا کوئی یہاں دیکھو نا جب چہرہ ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بردہ کام بھی اسی کے جیسا کرے گا تاکہ اسی کے جیسا فیم مل سکے اسی کے جیسا نام مل سکے اور اسی کے جیسے تین شادیاں کر سکے یہ کیا بات کرتا ہے یا اب کس نے اسے واپس بھیج دیا ہوا گیا واپس کہا رہا ہے کہ شادیاں کرو ایک دو تین چار چار شادیاں کرو خود کو تو ایک بھی نہیں ملی دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ چار شادیاں کرو مطلب شکل بھی ہونی چاہیے شادی کے لیے اور آج میں زندگی میں پہلی بار کسی گھوڑے کے اوپر گدہ بٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں بھائی مطلب دو ہزار 22 میں کافی کچھ چینج ہو گیا ہے بے وکوفی کا کوئی علاجی نہیں ابے پاکستان میں ہے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سوٹ دلین دیکھا ہے وہ دیکھا ہے سوٹ دلین نہیں دیکھا یہ دیکھا یہ پاکستانی ہے یہ تو وہ ہے نا نادر علی ابے ہاں یہ تو نادر علی ہے یہ جو یوٹیوبر ہے پی فور پکاو والا فرینکس بناتا ہے یوٹیوب پر ہاں یار جس کے ملین میں ویوز آتے ہیں تو بھائیے جو آپ فرینکس بناتے ہو ہفتے میں مطلب ایک ویک میں چار کبھی کبھی پانچ مطلب پانچ دک ویڈیوز اپلوڈ کر لیتے ہو تو یہ جو آپ سارے ویڈیوز بناتے ہیں یہ ٹوٹلی فیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹلی سکرپٹڈ ہوتے ہیں پہلے سے یہ مطلب تے ہوا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ملین ویوز حاصل کرو اور یوٹیوب پر تین چار ملین سبسکرائبرز حاصل کرو اور جاؤ سویزلنگ جیسے مطلب پاکستان کی کسی علاقے میں گھومنے کے لیے اور وہاں پر شیکھیہ مارو یہ دیکھا ہے ٹوٹلین ٹوٹلین دیکھا ہے کبھی چڑھا سمجھاؤ اسے سمجھاؤ ابھی یار جاؤ خدا کا واسطہ ہے اسے حوام کو چوتیاں مت بنایا کرو یہ پاکستانی ہے ہاہ ہاہ مطلب یہ کیشہ ٹھنڈا ڈوک مار؟ ہسو بھائی ہسو مطلب دنیا بھائی ساہب نے جوک مار رہا ہے ہسو آ کہ آپ مطلب الگ مطلب مکرہ قنات tenían اور جب بھائی ساہب سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ دین ریل ویڈیو کرتے ہو یا فیق ویڈیو کرتے ہو اور بھائی ساہب کا جواب دیکھو مجھور اسی وجہ سے ہوں کہ میں Radho بچے مطلب اتنا جوٹ کون بولتا ہے بھائی مشہور اسی لئے ہوں کیونکہ میں ریل کرتا ہوں لو بن گئے میرو خدا گواستا ہے شرم کرو کچھ آپ کو شرم کیوں نہیں آتی جوٹ بولنے میں دیکھو یہ ہوتی ہے نا فرنے ویڈیوز جس پر بندے کو ہسی بھی آیا مطلب بیار آپ پیک ویڈیوز بناتے ہیں اور کئی جا کر چیکھیاں مارتے ہیں یہ دیکھا ہے وہ دیکھا ہے مطلب حرام کے پیسے سے میں اس کو حرام کے ہی پیسے کم گا کیونکہ آپ جو کر رہے ہو نا لیگل نہیں کر رہے ہو لیگل ہی کر رہے ہو تو میں اس کو حرام کے پیسے ہی بولوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو کر رہے ہو نا آپ خدا رہے ہیں آپ پھر سے کہتا ہوں گے آپ لوگ مت کریں ٹھیک ہے اور یہ دے رہا ہے کل کا بچھا تو دھمکی دے رہا ہے کہ میری گلی میں نہیں آنا یہ سمسیہ ہے یہ کیوں نہیں آنا بتاؤ پہلی بات تو کل کا بچھا ہو نہیں ایسے بلو تمہارے اببو کا بچھا تو ہو نہیں جی مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے جی جی کوئی لائے مد بٹھانا ہے کھولو میری آواز سنو پہلی چیز رہا ہے آپ جس کی گلی میں جاتے ہو سہی ہے نے جی جی پہلی میں جاتا ہے جس کی گلی میں آپ نہ جاتے ہیں بہن ہے میں نہیں جاؤں گا بہن ہے بہن ہے تمہاری بہن ہے پکڑ میں رکھوں ایسے شوق آپ چلاتے ہیں پاکستان میں بھائی پاکستان کا نام خراب کر رہے ہو آپ لوگ دن با دن کوئی خصار نہیں چھوڑنی پاکستان کا نام خراب کرنے کیلئی یہاں پر بھی بات کروں گا مسٹر سستے شارو خان کی آپ مطلب بول سکتے ہیں لنڈے کا شارو خان بھائی یہاں پر بات کروں گا لنڈے کے شارو خان کی تو یار مطلب کیا مقصد ہے آپ کا اس شو چلانے کا کیوں ہوسٹ بنے ہوئے ہو آپ اس شو کے اگر پیسے نہیں آ رہے گھر پہ تو اوبر چلالو بھائی مطلب کسی چیز کا ٹھیلا کھول لو رکشا چلالو دو چار پیسے کماؤ اور عزت کماؤ کیوں ہی ہم آپ ان خسروں کی بیچ میں اپنی بیضاتی کروا رہے ہو پیسے نہیں آ رہے گھر میں تو رکشا ڈرائیور بن جاؤ ٹیکسی ڈرائیور بن جاؤ تھوڑی عزت کماؤ تھوڑا پیسہ کماؤ کیا مجبور ہے یہ آپ کی جو گول مطلب چلانے پر آپ کو اتنا بیضات ہونا پڑ رہا ہے بھائی مجبور ہے آگیا ہے پاکستان کا ٹٹی میں پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ابھی اس نے چار پائی توڑی ہے نا یہ پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی کیونکہ اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا تاکہ ٹوٹی چار پائی کو چھپا سکے اور یہ بغیرتی کر سکے ہاں بھائی ہاں ایسے ہی چوٹیا پی کر کے یہ بنا ہے پاکستان کا ٹٹی میں وہ ان میں دے آپ اگر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو یہاں پر بات کروں گا میمرز کے دماغ کی اور اس کے ٹیلنٹ کی تو مطلب پاکستان کے میمز کی مطلب یا انڈیا والے لوگ پاکستانی میمز ریویو کر رہے ہوتے ہیں بھائی اتنے اتنے بڑے چڑھن پانچ ٹک سبسکرائبر چھے لاکھ سبسکرائبر مطلب یا لگے ایک بار میمرز کے لیے پاکستانی میمرز کے لیے تالیں ہونی چاہیے میمرز کے لیے ایک اور میسیج بھی ہے جو آپ لوگ میمز بنا رہے ہیں یہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کافی اچھا کام کر رہے ہیں ایون کی آپ اپنی لائف میں بزی ہوتے مطلب ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہوتا ہے کسی کی پڑھائی چل رہی ہوتی ہے کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر بات آتی ہے میمرز کی میمرز مطلب ٹائم رکال کے میمز بناتے ہیں لوگوں کو ہساتے ہیں بندوں کو ہساتے کوئی مطلب سیڑ بندہ فیس بک پر سکولنگ کر رہا ہوتا ہے اور میمز دیکھ کر ہستا ہے تو یہ تو مطلب آپ کو اچھو ہی نہیں مطلب کتنا اچھا کام ہے لوگوں کو آسان نہ کروں میں خود پرسنل مطلب پرسنلی میمز کو انجوئے کرتا ہوں مطلب میں میمز دیکھتا ہوں مطلب میمز بہت زیادہ پسند ہیں ایون کے میں اپنی امی کو بھی دکھاتا ہوں وہ بھی مطلب بہت زیادہ ہستی ہے اتنا مطلب بیار یہ جو آپ لوگ کام کر رہے نا تو آپ لوگوں کے لئے نا مطلب بیار کافی مطلب جتنی تاریف کرو اتنی کمیں جو آپ لوگ کام کر رہے لوگوں پاس آ رہے اللہ آپ کو خوش ہے کہ آپ کی زندگی مطلب کچھ حالی پیدا کریں تو بس اینڈ میں میں یہ ہی کہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کرو کومنٹ کرو سبسکرائب کرو تو یار مطلب اگر آپ نے اتنو سا بھی اس ویڈیو کو انجوئی کیا ہے نا اتنو سا بھی تو یار لائک کے بٹن کو دباؤ اور سبسکرائب کے بٹن کو دباؤ کر بیل آئیکن کو پریس کرو تو یار میں ملتا ہوں آپ سے ایسی نیکس ہی دن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مطلب اگر آپ کی زندگی مطلب